مجھے حکمِ آزام مجھے حکمِ آزام علی کا بیٹا حسین ہے سبحان اللہ کی عبادہ میں جائیے علی کے جتنے بیٹے ہیں امام ہیں اور علی وہ امام ہے جس کا ہاتھ حضور نے اٹھا کے کہا کہ من کن تُم موضا ہوں وہاں راگی موضا جس کا میں موضا بولو ذرا اور اونچی کہیے اب تجھے امامت کی خبر نہیں تجھے پتا چلے کہ امامت ہے کیا تجھے پتا چلے گا کوئی ہوتا ہے مسجد کا امام کوئی ہوتا ہے خطابت میں امام کوئی ہوتا ہے نات لکھنے میں امام اور چھے ہمارے ایسے امام ہیں جو ہیں حدیث کے امام جن میں امام خواری امام مسلم امام ترمدی امام ابن ماجہ امام دعو امام نسائی اور چھے امام ہیں یہ حدیث کے اور چار ہیں فکا کے امام جن میں امام احمد بن حنبل جو کے امراد ہیں اس چھے کےでした اور امام احمد بن حنبل نے استفادہ حاصل کیا ہے امام شافی سے امام شافی ہم حصر ہیں امام مالک کے امام مالک امام مالک ہم حصر ہیں وہ امام جو سب اماموں کے بھی امام ہیں وہ ہیں امام ابو حنیفہ نمان بن صابت اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو امام ابو حنیفہ نمان بن صابت ہیں یہ شاگرد ہیں امام چافر صادق کے امام چافر صادق کے اور امام چافر صادق بیٹے ہیں امام باکر کے اور امام چافر صادق والد ہیں امام حسین کے امام حسین بیٹے ہیں اٹھا ہاتھ مولا علی کے مولا علی کے مولا علی کے اسی لیے تو حضور نے علی کا آت اٹھا کے کہا من کن تو مولا ہوں وہاں را علی مولا جس کا میں مولا اس کا اس کا اس کا حضور مولا علی مولا 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 اللہ اب تجھے امامت خبر ہونی چاہیے خبر پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا عدالت کا سجاہت کا امامت کا ماننا پڑے گا یہ چاروں یہ پانچوں اور یہ بارہ سنیوں کے امام ہیں بے شواہ ہیں ہے ناری ہے ناری جب حضور میں علی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا ہے تو تو علی کے نام پر ہاتھ نہیں بلان کرے گا تو کب کرے گا تُو دے واسطہ ہے خدا کا ہاتھ نیچے نہ لگ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا اب میں نے اماموں کے اماموں کا ذکر کرتے ہوئے علی امام تک لے کے آئے اب ماننا کو پڑے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا کھلتے پری کی راہ کو پایا نہ جائے گا علی کو چھوڑ کر جندت جا سکتو نہ تجھے صدیق اکبر جانے دے گے نہ تجھے مرے فروض جانے دے گے اور نہ تجھے عثمان کا دن جانے دے گے کیونکہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا کھلتے پری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیدے پر چھوڑ کر کہنے لگا مرتضی قلال یہ سر علی کا ہے یہ چھوڑایا نہ جائے گا یہ سر علی کا ہے یہ سر علی کا ہے چھوڑایا نہ جائے گا جیسے پڑا قرآن حسین نے نیدے کی نوک پر قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا جب تک ہمارے سر پہ ہیں اس پر وہ ہاتھ اٹھائیں جو واقع سمجھتا ہے ایسے ہی ہیں جب تک ہمارے سر پہ ہیں حسین کا کرم حسین کا کرم کافرے پی کرم ہم کو یزیدی اچھے جرایا نہ جائے سارے حیدری حیدی میاں زندہ پا حسینی یزیدی یا یزیدی یا یزیدی یا بائیس میں حوالے کرنا ہوں اور صرف کیونٹی کے گورمنٹ علی حسین نے کہا ہے صرف نوبیل سے آگے نہیں پڑھوں گا میں غازی عباس کا دیتر کر دیتا ہوں بارکہ لوگوں کو پتہ چل جل سننی ہے جو علی کے سارے بیتوں کو مانتے ہیں اور علی کے بیتوں میں جو کربلا میں شہید ہوئے ان میں حسن کا بیتا قاسم بھی ہے حسین کے بیتے علی اسکر علی اکبر یہ بھی ہیں اور پھر علی کا بیتا عباس بھی ہیں اور کربلا کے میدان میں ہی شاہید سین بیتے علی کے موبیجن کا نام ابو وکر عمر اور عثمان یہ بھی علی کے بیتے ہیں اور عباس وہ ہیں جو علی کا بیتا ہو کر نوکر بن کے رہا ہے ہندے دھیر وڈھے لجپال نوکر زہرہ دے صرف دو شہر پڑھ کے سین بیتے قسم پر نمائی کرنا علی حسین کے کہنے پر ورنہ میں بھی حاضری ہوگی تھی صرف دو شہر تجھے غاظری عباس کے بادووں کا باستہ آج بادو کھول کے ذرا ہاتھ میں لہرا لہرا کر مل کے بول ہندے ڈھیر وڈھے مل کے لجپال نوکر زہرہ دے سین بیتے دو شہرہ دے سین بیتے دو شہرہ دے مل کے لجپال لجپال نوکر زہرہ دے سین بیتے دو شہرہ دے میرا اللہ جسے آجے کمال دیتا ہے پھر اسے زہرہ کی چوکت پہ دام دیتا ہے کسی کو پرک نہ ہو تو یا حسین کو ہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھنکھال دیتا ہے حسن حسین دی پاک ہے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حق باب distinction حسن حسین دی پاک ہے امی حسن حسین دی پاک ہے امی حسن حسین دی پاک ہے امی عباس جوست اور موسیقی